ہیلو اسلام علیکم کیا ہر چال آپ سب کے آپ سب کو عید مبارک اور میری عید کیسے جاتی ہے میں دکھا تو آپ سب کو میں آ چکا ہوا اب افتار کر کے ڈوٹی پر اور میں ابھی اپنی شاک پر ہوں اور یہاں پر یہ سب ہے عید کے لیے کیونکہ یہاں پر پیسو کے ساتھ ساتھ فلوور دیتے ہیں اس میں جیسے رجے کسی نے پانچ سو ریال ہجار ریال تین ہجار ریال یعنی جیسے جس کی جو اسی طریقے سے یہاں عید مناتے ہیں یا ہر چیز میں پیسے فول کے ساتھ میں دیتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہوگا جو بھی ہو لیکن فول بہت بگتا ہے الحمدللہ تو میرا کام بہت اچھا ہے یہاں بھی اور میں اب آیا ہوا میں جاؤں گا یہاں سے کم سے کم یا تو عید کی نواز سے دو گھنٹے پہلے بس یعنی دو گھنٹے کا ٹائم ملے گا میرے کو کھانا بنانے کے لیے اور نانا دونا کام کرتے کرتے بھائیہ تھگیا بہت زیادہ بھوک لگنے لگی پیچھا مگایا ہے اب کسٹومر جو ہے پیچھا بھی کھانے نہیں دے رہا ہے ٹھیک سے تین بج رہا ہے اور ہمیں دکان بن کرنے جا رہا ہوں اور میری جو مارکٹ خیاس پاس کیوں سب بند ہو چکی یہ سب دکانیں بند ہو چکی بس ایک نئی دکھا کوارا بیٹھا تھا یہاں پر کیونکہ کسٹومر آ رہا تھے اور کسٹومر تو اب بھی جانے کا نام نہ لے رہا تھا اگر میں بننا کرتا تو ابھی بھی جو ہے ہو جاتے کافی تو بھائی صاحب رات کے بج رہا ہے تین اور نماز میرا خیال سے ڈیڑھ یا دو گھنٹے شاید جو عید کی نماز میں ٹائم ہے وہ ڈیڑھ یا دو گھنٹے بچے ہیں اور ڈیڑھ دو گھنٹے میں میرے کو اتنا سارا کام کرنا ہے سب چیز تم دیکھو سب چیزیں بند پڑی ہے بس میں ہی ایک آوالا فریہ ہوں تو یہاں پر میں نے ڈوٹی ساتھی سب سے پہلے شیر بنانی سٹارٹ کری ہے اور ساتھ میں رکھا گوز گلانے کے لیے یہ میرا گوز ریڈی ہو چکا تھا اس کے بعد میں دم لگاؤں گا بریانی میں میں انتظار کر رہا ہوں گاڑی کا دوست آ رہا ہے گاڑی لے کے کیونکہ میدان جہاں نماز ہوگی عید کی عیدگاہ وہ تھوڑی دور ہے تو پیدل جاگے تو بہت ٹائم لگ جاگا اس لیے گاڑی کا ویٹ کر رہا ہے گاڑی یہ بھی لارا ہے دوست پارکنگ میں سے یہ سب یار دوست ہے تو ملتے ہیں نماز کے بعد انشاءاللہ حبیبی حبیبی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ حبیبی یا اللہ سلام علیکم تو نماز کے لیے ہم یہاں پر بیٹھ چکے تھے اور جی مولانا صاحب ہمارے بیان دے رہے تھے عید کے اوپر اس کے بعد ہمیں نماز پڑھی اور پھر عید ملے سب سے نماز پڑھنے کے بعد لگی تھی سب سے پہلے بھوک کیونکہ رات سے کچھ کھایا نہیں تھا تو بیریانی سب سے پہلے ہم نے بیریانی نکالی جو کہ ہم نے مٹن میں بنائی تھی اور ماشاءاللہ بیریانی ہماری بہت زیادہ ٹیسٹی ہو چکی تھی جس جس نے بھی کھائی الحمدللہ سب نے تعریف کری تو بہیا عید ہو چکی ہے نماز پڑھ لی کھانا کھا لیا اب جو ہے سونے جا رہا ہوں تین چار گھنٹے جو بھی سونا ہے سو جاؤں گا اس کے بعد پھر ڈوٹی جانا ہے اور چودہ پندرہ گھنٹے کام کرنا ہے تو دو چار گھنٹے کی نین نکال کیونکہ پوری رات کا جاگہ ہوا ہوں رات بھی تین بج آیا تھا پھر کھانا بنایا سیر بنائی اس کے بعد تھوڑا کام وام کرنا ہے دھوے پھر نماز پڑھنے چلے گا پورا دن نکل گیا اسی میں اب بس سونے جا رہا ہوں آنکھوں میں نیند ہے تو عید مبارک یہ ہماری عید ہے پردیس کیونکہ کچھ کی سونے میں نکل جاگی کچھ کی ڈوٹی پہ نکل جاگی تو روم سے میں نکل کے آیا تھا آج دو بجے کیونکہ میری ڈوٹی تھی دو گھنٹے سونے کو ملا صرف دو گھنٹے سونے کے بعد میں ڈوٹی پر آ گیا ابھی چھ گھنٹے میرے کو کام کرتے کرتے ہو چکے اور ابھی چھ سات گھنٹے شاید اور چلے گا تو کپڑے میں نے کرتا اتار دیا تھا کیونکہ ڈوٹی پر کرتا نہیں چاہتا تو میں یہ پین کھایا تھا وائٹ شرٹ یہ وائٹ شرٹ مجھے بہت پیاری ہے کیونکہ یہ کسی کی نسانی ہے اور میں اس کو بہت سنبھال کے رکھتا ہوں تو کل جو میں نے آپ کو دکھایا تھا فول اچھا خاصا بھرا ہوا فول تھا لیکن اب اس کی حالت دیکھو میں دکھاتا ہوں میری سیل کیسی ہوئی ہے یہ دیکھو اجڑا ہوا چمان ہو چکا ہے بس یہ بچا ہے تھوڑا سا یہ بچا ہے باگی سب ختم ہو گیا ہے بنے ہوئے پڑے ہیں دو تین جو میں نے بنا دیئے تھے تو جیسا آپ نے دیکھا میرا دن تو عید کا ایسا گیا کچھ سوکے کچھ روکے اور کچھ ڈوٹی پہ تو اب ڈوٹی میری ختم ہوئی ہے رات کا ایک بج رہے اور میں آیا تھا دو بجے یعنی گیارہ گھنٹے شاید میں نے کام کیا میں بن کر آگیا میرا جو فول تھا مال تھا وہ سب ختم ہو گیا اس لئے تھوڑی سی جلدی مجھے بند کر دی میں نے شوپ ونہ تو ایک دو گھنٹے اگر مال ہوتا تو ایک دو گھنٹے اور بیٹھنا پڑتا اب میں جا کے آرام سے سو سکتا ہوں تو آج کا بھی لوگ میں یہی ختم کرتا ہوں انشاءاللہ میری اتنی ایسی گجری میں نے آپ کو سب دکھا دیا سورو سے لے کے لاش تک آپ کی کیسی گجری کمنٹ میں جرور بتائے اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ ٹھیک کیر